شکریہ سا بھیجنے جا رہا ہوں آپ سہے سنیں ہوں گے کہ علاقہ سر مکہ میں کل شام کو دھائی بجے ہمارے دیش کے جنتا کل شام کو قریباً دھائی بجے علاقہ سر مکہ میں ایک جوجس حادثہ ہوا ہے ایک پکپ جس میں چار لوگ تھے اور ایک ٹرکر ان دونوں جو اپنے آپ میں تکر آیا ہے اسی کارن سے چار ہینگل فرینجن چار دوست جو کٹیا لگا کر کے سر مکہ سے اب یہ لوگ واپس آ رہے تھے پر ہمارے وہ کے طرف پر ہمارے وہ کے طرف یہ لوگ واپس آ رہا تھا یہ دھائی بجے کے بات ہے جب یہ حادثہ ہوا ہے سر مکہ میں یہ چار لوگ پکپ کے ذریعے کٹیا لگانے کے لیے یہ لوگ سر مکہ دے ہیں اور لوگنے کے بعد قریباً ڈھائی بجے حادثہ دری یہ پکپ اور یہ ٹریکر یہ دونوں میں جو دھکتا لگا اور یہ پکپ اس ٹریکر کے نیچے گھس گیا جا کر کے پیارے لوگ یہ جبت جس بہت سنگ سے لوگ کہتے ہیں تسن بے دفور تائخن تین لوگ ترانت تین لوگ کا ترانت موت ہوا ایک ابھی جندہ تھا اور بیٹ بہو اونر ایک آدمی جو آس پاس بے رہتا ہے وہ یہ دھککا کے آواز سونی دور کر کے گیا سرک پر اور یہ دیکھ دیکھنے لگا تو تین لوگ کے موت ہو چکا تھا یہ چوتھا بھی جندہ تھا یہ تار کیاپ سیپاہی سیپاہی آتے آتے یہ چوتھا کے موت بھی ہو گیا چار لوگ کے موت ہوا ہے کل ڈھائی بجے کے بات ہے برانتویر کبھی آنا پڑا کیوں کی یہ دونوں یا چاروں گاہ یہ کماری جو تھا گاڑی کے لوگ کہتے ہیں ہے ڈک اینڈ فیر پورٹیرن ڈک اینڈ فیر پورٹیرن کو کٹ کے برانتویر انہوں کو باہر نکالے ہیں برانتویر مان پی ناس کی کہنا ہے کہ برانتویر کو جو وہاں پہنچا تو لاش کو نکالنے کے لیے وہی لاشوں کے نکالنے کے لیے پہلے دکھ کاتے نکالنا پڑا فیر پورٹیرن کاتے نکالنا پڑا تب جا کر کے ان چاروں کا لاش باہر نکالی گئی ہے یہ بڑی افسوس کے بات ہے بھائیو کسور کسوروار کیا کے ہے سپاہی یہ سمشیہ اب اندرسک کرے گا کیونکہ سرمکہ ویخ میں یہ ہوا ہے جہاں چار دوست چار سنگھٹیا کٹیا لگا کر کے اب یہ لوگ واپس آ رہے تھے بھائیو بھائی نو واری دی مار سام فیران فیرتک یار واری دی مار سام فیران فیرتک یار ان کم ریٹی ترند ہوا کف بی پونی رین کف بی پونی رین فیفان فیرتک یار سٹوارت سنگھو ریجو اینا فیرتک یار پیران جو دی کرو مو فیفان سیستک یار یہ چار جاوی پریبار یہ لوگ کہتے ہیں یہ فانس فامیلیس واری دی مار سام کف بی پونی رین سٹوارت سنگھو ریجو اور پیران جو دی کرو مو یہ چار لوگ کے مرکیو اس آر ریڈنگ اس گھٹنا دوارہ ہوئی ہے ریڈیو پر ہماری وہ راہ پر جنتاؤں کے ساتھ مل کر کے یہ دکھی پریبار کو شوک شہانی بھوٹی پرگت کرتے ہیں ان کے غمی میں بھی شریک ہے یہ ہمارے دیش کے لیے یہ ایک رامپ کے طرح ہوا ہے کہ چار لوگ کے موت ایک آر ریڈنگ سے ہوا ایلا کا سر مکہ میں ہمارے سرینام کے جنتا اوشس پر بندین کموین میں سینابو کلومیٹر پہتیس وہاں ایک پاٹ ساو کی لڑکا فرنانڈو سخطفو فرنانڈو سخطفو اپنے بہن کے ساتھ سرک پار کر رہی تھی یہ بہن تو پار کر لیا یہ دکان جا رہے تھے جہاں تک پتا ہے لیکن یہ لڑکا فرنانڈو یہ سرک پار نہیں کر سکا اور انہیں جو دھکا لگا ان کا موت ہو گیا ہے پیارے لوگ یہ آدمی اتنی سنل ہے اس سے گاری چلا کر کے آ رہا تھا کہ یہ لڑکا بھاگ نہیں سکا یہ دھکا لگانے کے بعد قریباً ایک سو میئی تر دور جا کر کے کھڑا ہوا تک تلک یہ لڑکا کے موت ہو چکا تھا فریف یارک فرنانڈو سخطفو اس پریوار کو بھی ہم لوگ شوک سمجھنا پرسط کرتے ہیں ہمارے سرینام کے ہمارا دیس دیواسیوں یہ بہت دکھ کے بات ہے کہ انسان گاری جو اُرانے لگا ہے سر کو بھر ہمارا دیس کا سپاہی لاچار ہو چکا ہے کچھ کر نہیں پا رہا ہے ویٹ کے اوپر ویٹ ویٹ کے اوپر ویٹ لیکن ابھی تک گاڑی چلانے والوں نے گاڑی اُلا کر کے پاس ہوتا ہے کون دور سترات آنٹون درختنویخ کے آس پاس ایک جنگل ہے اسے جنگل میں سے ایک بچھی کے آواز اور کھپوڑی کے آواز وہاں سے جنگل بھیتر میں سے جتنے لوگ آس پاس میں رہتے ہیں لوگ چونے کہ کوئی وہاں سے آواز دیتی ہے آواز دیتی ہے اور کھپوڑی وجاتی ہے اس بات سے لوگ حیران ہوا یہ لوگ شپاہی کو بتار کیا اور شپاہی جب وہاں پہنچا تو ایک بچھی بھوکھی ہوئی سے ایک دم ماخر کینٹ اور اندر فوت کینٹ نائشہ قریباً نو دس سال کے امیر ہے کچھ بول نہیں پاتی ہے کھلی تھپوری بجاتی ہے اور جیسے بندر کے آواز سری وہی آواز وہ کرتی تھی مات علی خلائدن اور کلک اندر ہنچس اپ بون اندر فاندہ کندر سترات اور انتون درختنویر ہوڑن ستمچس فان اید اوپر وکرد کرسیلن اور سخاکوڑن در پولیچی ان دی ترپلک خیم تیسی بچھی کھلی آواز دیتی تھی اور تھپوری بجاتی تھی تھپوری ایک دم دوببر لڑکی ایک دم دوببر دوی تین چار پونت کے کہیے اور یہ دس سال کے لڑکی کہے سکتے آپ کتنا اندر فٹ بھوکھا لڑکی تورن سی پاہی اس بچی کو سپورت ایشد حلپ کو لے گئی ہے اور نیو شاکن سب آ کر کے اور سیشیاتی سے سنترم بھی یہ سمشیہ کو اب حلق چاہیے کرنے گے یہ کہاں کہ بچی ہے کئیسے بچی جنگل میں پہنچی اور یہ بچی کہ کھانا کیوں نہیں ملا کہ اتنا دوببر پتلا یہ بچی ہے بی مریہ بچی ہمارے جنتا میں آگے آپ کو سمیشہ بھیج رہا ہوں اور یہ سمیشہ ہمارا سرکار دیش کے جنتا واخرین کے جنتا نکیری کے جنتا اس خبر سے وہ لوگ سوک سکیں گے کی پندرہ ساال سے جو سمیل بند تھا پندرہ ساال سے سمیل جو بند تھا ہم واقنگن کے بات کر رہے ہیں بھائیو بہنو کل سرینام کے پریسیدن دیشی بوہتر سے یہ ریش بدریف فانس چیہتنگ ماشینال لانبو ایس ایمیل ان واقنگن یہ اس بدریف کو پھر سے کل چلا رہا ہے یا سٹارٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایس ایمیل کچھ سال سے مرمت ہوتے 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 اور کل اس کا اڑھگھاٹن ہوئی ہے دیشی بہتر سے کل افیشیل یہ ایس ایمیل کا اڑھگھاٹن کی ہے اور لوگوں سے کہا کہ یہی ایس ایمیل جو کتنی سال دنیا ویروڈ کارٹ پر جو تھا اور ہم ہی لوگ اس دیش میں جرن کے کارن سے پولیٹک کے کارن سے ہم لوگ اس بدریف کو اکھات دانی ہیں پندرہ سال سے لوگ یہی بات سوچ رہے تھے کہ واقنگن اب ختم ہے اور واقنگن اب کبھی کھڑا نہیں ہوگا لیکن جیسے آپ جانتے ہیں شرینام کے پرسیدن دیشی بہتر سر کے حکم سے اسے مل پر کھڑا کیا گیا ہے پیاری لوگ ایس ایمیل سٹیخ ٹین ماشین آدھ رنبو کل سے پھر اپنا دھان کے کاروبادی سے دھان پیرت رہا یہ شروعات ہو چکا ہے ایک بدریف جو دیشی رینام کے لیے یہ اوچہ لیس پر جو تھا نکیلی کے جنتا اور دور دور کے لوگ واقنگ میں جا کر کے نوکری کرتے تھے دہ ہر سٹر پھن دے ایس ایمیل اس نام میردان فیفٹین یار یہ وہ بدریف تھا جیسا آپ جانتے ہیں یہاں کے چال وغیرہ ایروپا کو جاتا تھا ایروپا لیکن وہ بدریف کو ہم لوگ خود اس بدریف کو کھاڑ دا دین ہے اس بدریف کو سورینام سے کھاڑ دیا تھا دیشی باوٹس نے کہا wij zelf hebben het بدریف kapot gemaakt اور دور در مویلکے تیدن zijn onze kinderen دار دیپے پا گورد یہ صحیح بات ہے یہ وہ سباہ جلو کھاڑ دیا اس بدریف کو یہ جلن کھوڑ لوگ نے پولیٹک کے کارن سے کہ ہم لوگ کے بچے جو ہے یہ لوگ مسیبت میں آگے تھے لیکن آج کے سرکار جو ہے اس بدریف کو پھر شور گھاٹن کی ہے ایس ایم ایل پھر سے چلنے لگا ایس ایم ایل وہاں پھر کام ہونے لگا قریباً چھے سو کم کرتا کی جگہ کھلا ہے اور ایس ایم ایل کو ویشاہی روپ لے جو پندرہ بیس سال پہلے ایس ایم ایل سے چاوڑ ایروپا کو جاتا تھا ویشاہی یہ ایس ایم ایل اسی جگہ پر یہ ایس ایم ایل کو پھر سے لانا چاہیے یہ کم کرتا کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہاں ایرے گھائرے کو بیٹھا دیا جائے گا چور ڈاکووں کو تو یہ چوری کر کر کے اس بدریف کو پھر اکھاٹ دے گا سرکار کو وہاں چراغ لوگ کو بیٹھانا چاہیے اور سچا 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 لوگ کو بیٹھانا چاہیے تاکہ سرکار کو فائدہ ہو اور جنتہ کو فائدہ ہو ایس ایم ایل پھر سے شروعات ہو گیا اور یہ اپنا کام جس طرح سے پیلے کرتا تھا مشین چلتا تھا وہیسا ہی پھر چلنے لگا ہے بجھائی ہو بجھائی ہو نکیری کے جنتہ اور سرکار کو بجھائی جائے گا جو یہ بدریف کو پھر سے کھولی سے پیارے پیارے جنتہ ایک فوتبال ہے ایک فوتبال ترینر کے بات ہم کرنے جا رہا ہوں فوتبال ترینر ریکارڈو او کے بارے میں جس پر الزام ہے کہ ایک پندرہ سال کے بچی اس بچی کو فوتبال تریننگ دینا چاہیے تھا اس آدمی کو تو اس کو بلکار کیا ہے ریکارڈو او ابھی جیل میں ہے اور ایسے پتا چلا کہ یہ اپنا فیف ٹکسٹ فریاردہ جیل میں بنائے گا کیونکہ ان کا فریاری ہے اسی ہفتہ میں سنی چل کوئی ان کا یعنی سالگرہ ہے تو یہ جیل میں رہے گا کیونکہ یہ مقدمہ ابھی جاری ہے اور اس میں یعنی فیصلہ ریکارڈو نہیں لے سکا ہے تو سنی چل کوئی جیل میں ہے ایک بچی فیفتن یار اخر بچی کو بلکار کی ہے اسی کار سے فوتبال ترینر جیل میں ہے یہ گزارش کی تھی گھر جانے کے لیے کیونکہ سنیچر کا ان کا جنم دین ہے ریکارڈو بولے نئی نئی ہور نئی 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 جیل میں یہ اپنا سالگرہ منائے گا ہم دیکھے ہلا کہ ایک آدمی نے یرگن ایم شام کمار اور وشعال دی کے ساتھ ساتھ ہجار لیٹر برانس تو چوری کی ہے یہ سب تیل ایم این او فرفات کرونی کا تھا یہ ساتھ ہجار لیٹر یرگن ایم شام کمار دی اور دیو وشعال یہ تینوں مل کر کے چوری کی ہے بلے ہم لوگ کو پیسہ کے ضروری تھا اس لیے ہم لوگ نے چوری کیے ہیں یہ مقدمہ شروع تو ہو چکا ہے لیکن سیستین یعنی واری کو یہ مقدمہ پھر آگے بڑھے گا پیارے پیارے لوگ یہ جو تیل کے خریدار رہا جو بیچلے ہیں وغیرہ وہ سب پکراتی بند ہے لیکن لیکن مقدمہ زیستین یعنی واری کو پھر جج کے سامنے بہندل ہوگا ہمارے دیش کے جنتہ کوپنام ریو یاکنا کوپنام سرک کے بغل میں ایک لاش ملا ہے ایک لاش ایک لائک اور یہ لائک جیسے آپ جانتے ہیں بھائیو یہ سرمکہ میں یہ لائک ملا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ اس لائک جو وہاں پڑھل ہے جان کے بغل میں منس پر شور پان کریول سے افکم ایک کریول ہے یہ کوپنام ترہوک تو پانک کلومیتر اینا تخت تک پر یہ لاش کو ملا ہے اور سپاہی کو شک تو جرور ہے کی ان پر کون کھرمہ ہوئے یہ لاش کچھ دن سے وہاں پڑھل ہے اب ایک یاخر ایک شکاری نے اس لاش کو وہاں دیکھی سے حلہ مچائل اور شفاہی اب جا کر کے بسلاف میں لیا ہے دیکھو اب اس میں کونسا فیصلہ ہوتا ہے شفاہی یہ بات اندر سکھ کرے گا اے جنتا لیفٹ موٹر خستولن ایٹ پالمنٹین گیانہ اکٹوبر کو سنیسہ آیا کہ پالمنٹین کا لیفٹ موٹر چوری ہو گیا ہے سمجھے نا کاکا یہ لیفٹ موٹر جو پالمنٹین میں تھا وہ چوری ہو گیا ہے اب دیکھو کہاں ہوئے ہیں یہ آگے بعد اندر سکھ ہوگا لیفٹ موٹر خستولن ایٹ پالمنٹین سمجھے دیا اب ہم کہاں تو یہ بتائی سگو تو چور ہے کہ کہ اب ہم کہاں تو کہاں ہم بتائی بھئی پیاری لو این برانفیتھر جو شراب پیکر کے شراب پر برانفیتھر آرہا تھا این برانفیتھر جو شراب پیکر کے انفراتند was این هت فرکر ترک شفیر نوین جگیسر برو دلوز خمار کیونکہ ریگو بیش نوین جگیسر کا ریگو بیش این اکٹوبر سے انترک کر لیا گیا ہے سمجھے لنا بھائیہ اب بات یہی ہے کہ برانفیتھر جو ہے وہ شراب پیکر رہا تھا جی شوندر فرلیفٹنگ ریج وہ سرک پر آیا ہے لیکن اب جو شفیر کے بات ہے ٹرک شفیر نوین جگیسر ٹرک شفیر وہ کہتا کہ ہم تو چپ چاپ کھڑے تھے دام پر وہ بروفز آ کر کے ان کے گاڑی میں دھکا مار دی یہ کچھ نہیں کیا ہے اب یہ اور جگیسر دارو نہیں پیئے تھے یہ کلکیٹا میں یہ دھکا لگا ہے بروفز اور پکپ میں اب شفاہی ان کا ری بیویس انترک کر لیا ہے یہ بڑا سوچ کے بات ہے یہ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آوے ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں اور ہمارے ری بیویس انترک کر لیا گیا ہے تو یہ آدمی اس بات سے کافی نراز ہے کافی نراز ہے ایک مبارک بات دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں بھائی وہنوں شہناز فرناز فرناز نسرو شہناز فرناز نسرو فریہ اونیفیسیتیت امستردام نیڈرلان فاکولتیت در خنیشکند وہاں ماستر آف سائنس ان در خنیشکند کے دگری حاصل کی ہے یہ بودھ اکتوبر کے دس تاریک کے بعد ہے دس اکتوبر بودھوار کو شہناز فرناز نسرو آنے فریہ اونیفیسیتیت امستردام نیڈرلان فاکولتیت در خنیشکند کا دگری حاصل کی ہے ماستر آف سائنس ان در خنیشکند اس بچے کو مبارک بات ان کی ماں باپ نے دے رہی ہیں ان کا والد کا نام ہے دکٹر آنس محمد شہریر امران یہ ہے فورس خوطن نیڈاوات میں دکٹر آنس محمد شہریر امران ان کی ماں کے نام ہے بیغم امران نسرو فورس خوطن نیڈاوات میں آری چلکر کے اوم ان تانتس مامو محمد ایوب نسرو آمسیدام نیڈلاند کھالا جان مومینا نسرو نیڈلاند کھالا سیڈا نسرو شرینام کھالا نازمہ برساتی نسرو شرینام اور جتنے فریوار اس بیجیہ کو شہناز فرہناز نسرو کو مبارک بات دے رہی ہیں یہ بچی ماسٹر آف سائنس اندخلش کرنے کے دیگری حاصل کی ہے نیڈلاند کے جتنے لڑکے ہیں یہ سب بہت سے ترقی کرتے ہیں وہ اسے پڑھتے ہیں یہی بات ہے کہ بچوں نے اگر پڑھیں گے تو اپنی ماں باپ کو قرر کرتا ہے اپنی ماں باپ کو سر اونچا رکھتے ہیں یہ بچی نے یہی کی ہے جو ان کا فرض تھی کہ جب ماں باپ نے ان کا پڑھاتی ہے تو یہ اپنے دل سے اپنے دماغ سے اپنی ایمان سے پڑھی سے اور پڑھنے کے بعد نیفیاشی تیہیت میں انہیں مستر آف سائنس اندخنیش کند کے گگری حاصل ہوئی ہے یہ ایک بہت بنا بات ہے جو ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو توفہ کے روپ میں دے سکتے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کو توفہ کے روپ میں دیئے ہیں ماسٹر آف سائنس اندخنیش کند یہ بہت بہت بات ہے ہر ایک لڑکوں کو ایسا ہی اپنی ماں باپ کو قدر کرنا چاہیے اس بچی کا والید کا نام ہے ڈاکٹر آنس محمد شہریر عمران پورسکوٹ نیزلاند میں جو ہے ان کا ماں جو ہے بیغم عزمون نصرو پورسکوٹ نیزلاند اور تمام رشتہ دار تاند اوم تاند سب لوگ بیل کر کے جیسے میں نے کہا مامو محمد ایوب نصرو آنسے دام نیزلاند کالا مومینہ مومینہ نصرو نیزلاند اور کالا سیرہ نصرو شرینامہ کالا نازمہ برساتی نصرو شرینامہ اس بچی کو بہت سے بہت مبارک بات اور ان کے لئے دعائے خرپیش کی ہے اور یہ دعا ہے کہ محصر آف سائنس اندخلیش کند پاس ہو جانے پر بھی ان کو اونچا آو چہرنے کے لئے دروازہ کھل چکی ہے اور اونچا یہ بچاری پر کر کے اپنی پریوار کو خوش کر سکتی ہے مبارک ہو بھی راپار راپار ایک میں کی طرف سے پیارے پیارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان کو سپاہی گرفتار کی ہے ایک نوجوان یہ نوجوان کے ساتھ ساتھ دو سنہتی اور رہا تینوں کے گرفتار کریس ہے تینوں کے پھرن توٹرک یا رکھ فی فی ان کی پاس گاجہ پڑیس سال کا آ فی ان کی پاس گاجہ چھبیس سال کا آ فی ان کی پاس گاجہ یہ بستہ بستہ لے کر گاڑا بھومتے رہتے ہیں بھلا بتائیے موشی ایک دیش میں ابھی ہمیں ایک ملین جنتہ نہ ہے اگر نئی جلالاندر سب یہاں ہوتا تو ایک ملین سے زیادہ قریباً چھے سو ہجار یہاں ہوگا پانسو نئی جلالاندر میں ایک ملین ایسے کچھ اور جنتہ ہوتا لیکن جہیں سنو سرینامے تو یہ گاڑا بیشتے چلتا ہے گاڑا کھیشتے رہتے ہیں گاڑا درکش 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 بھلا بتائیے یہ کب سودھرے گا یہ لوگ پتہ نہیں کب یہ سودھرے گا سنیوال جینی اور ہی نادبرو کی تک وہاں کے راستہ اب آسوالتیر ہونے لگا ہے ہمارا سرینام کے پریسیدنٹی اسی بہتر سا پیٹرک پینگل مباربر کے کامینیسٹر گرم اور ہودرہ فینانسیان یہ ستارٹ سینج دے چکا ہے کل جینی کورونی سے لے کر کے ہی نادبرو کی تک یہ سب آسوالتیر کیا جائے گا یہ آسوالتیر ہوگا بھائیویا لوگ کل شروع ہو چکا ہے بائٹالی این گروپ کے دوارا یہ کام ہو رہا ہے آگے چل کر کے جیسے آپ لوگ سنو ہے تو بہتر سورخکارتن وہ بھی نکیری کے اندر تیار ہونے لگا ہے باسزورخکارتن وہ بھی نکیری میں نکیری کے لگا ہے ہم دار لوگا ہے یہ ملنگا ہے پریسیدن کے ساتسات لکرام سورجان الفف کا منسٹر رولین سامسودین رویمتلی کے اواردنی گراند باستر باستر کامینیسٹر ادگر دیکان ار اوک کامینیسٹر انتوان ایدیاس پر سوزانسید کامینیسٹر بھی دیشی باوتر سکی سات موجود تھا گفنشونیر دن بری نراس ہے موسا گفنشونیر دن بہت نراس ہے سبھانیتری رینات وودن بگوانداز فورشیتر فاند باوند بلنگل بہارتخین فان خپنشونیر دن ایت اوپر ہے اس دینس بہت گصہ سے بچاری کی سرکار وعدہ دیا تھا کی پچیس پروسینٹ جو لوز فرہوخی امتنال لوگ کو ملا ہے یہ بھی خپنشونیر دن کو ملے گا اکتوبر مہینہ میں لیکن نہ ملا تو یہ بڑی نراس بھائیہ پچیس پروسینٹ فرہوخی لوز فرہوخیں ٹی فنچونی پرسینٹ وودن بھگوانداز این ان ڈیتر اوکتوبر کو ایک آلخمین لیڈ فرخادرین کرنے کو جا رہی ہے اس لیے سبھی لیڈل سے گزاری سے خپنشونیر دن سے گزاری سے کہ سبھانیتری وودن بھگوانداز جو سبھا این ان ڈیتر اوکتوبر کو کرنے والی ہے آلخمین لیڈ فرخادرین آپ یہاں شرور آئیں گے کیونکہ خپنشونیر دن کو پچیس پرسینٹ لوزر ہوخیں جو امتنال لوگ کو ملا ہے یہ خپنشونیر دن کو بھی ملنا چاہیے تھا لیکن ملا نہیں تو یہ جو سبھانیتری ہے رینات وودن بھگوانداز کافی نراز ہے اس بات سے کافی نراز ہے اس بات سے بھئیہ کہ جونکھے ہو رہا ہے امتنال لوگ کے ساتھ یہ برداست نہیں کر پا رہی ہے پیارے لوگ جنتا شنیزن شنیزن امی خراجی ایک سو پیس سال ہونے کو جا رہا ہے 20 اکٹوبر کو ایک نیچنال فیس داخل ہے کہ چنیزن لوگ شرینا میں ایک سو پیس سال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایک سو پیس سال یہ بڑی دھوم دھام سے یہ لوگ منانے کو جا رہا ہے ہمارے بھائیہ لوگ چنیزن لوگ بہت سالوں سے شرینا میں رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ سے پہلے ہندوستانیوں سے پہلے چنیزن لوگ اس دیس میں آ چکا تھا ہم لوگ ایک سو پیٹالی سال سے یہاں ہے چنیزن لوگ ایک سو پیس سال سے یہاں ہے یہ سٹیکچے ہندوستان سے ایک مخراسی جہاں بابا بائی پلائن ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم شرینام کے جنتا شنوہ پریبار کو بھی ویسا ہی شکار کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے آپ کو شکار کر رہے ہیں اس لئے ہم لوگ مبارک بات دیئے ہیں ہمارا اندر فور سے تر روڈیس لائچین کا مالک رحمان جوالا پرساد اپنے پرسونیل کے ساتھ چاروں علنگ بابا مائی کو سجا دیا ایسا ایک حکم سے اور مجھے اچھا لگا ہے کہ چنوہ پریبار ہم لوگ کو یہ سمجھیاں دیکھ کر کے اور ہم لوگ کو بھی شکریہ ادا کرنے لگا ہے یہ اچھا بات ہے کہ ہم لوگ کو اس دیس میں مل کے رہنا چاہیے اور یہ صرف ایک ارخانی ساسی جو ٹھیک سے سمجھا لے دیس کے اندر میں وہ ہے جسٹیختہ ہندوستان سے مخراسی جس کا جر شرینام میں ہے جسٹیختہ ہندوستان سے مخراسی ایسا ای کا بستیر شنائی سخمیں انسخاب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جس شنائی سخم اور جنیمش کو مبارک بات دیتے ہیں شنوہ پریبار کو مبارک بات دیتے ہیں اور یہ خوشی کے بات ہے کہ ہم لوگ اس دیس میں بگل بگل میں رہتے ہیں اور بگل بگل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت شرینام میں جو ہو رہا ہے شنوہ اور ہم ہندوستانی اکریول ہم لوگ شرینام رس ہیں اس لئے ہم مبارک بات دیکھ کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں موسیقا